کہ سنجیب حسین جی نہیں جڑ پائے تھے تو وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نوابوں کے شہر لخنو میں اپنے دوستوں سے ملنے اپنے کام کے سلسلے میں گھوم رہے تھے ابھی بھی مجھے یقین ہے جس طرح آپ نے جیک اینڈ رکھی ہے کہ آپ لخنو میں ہی ہیں اور کسی شاندار ہوتیل روم سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حسین صاحب کیسی چل رہی ہے آپ کی لخنو کی یاترہ جب مارننگ عجی جی آپ کو ڈپی بلکل لخناؤ تو نوابوں کا شہر ہے سر اور کیا ٹرناؤن تھی کل دیکھئے دوست تو ملتے رہتے ہیں لیکن ہم تو کام کے لیے آئے تھے آرگیو بلی جو لخناؤ میں ہمارا سپ ہے اور جو انویسمنٹس ہے بس بھی the highest in whole of UP اور میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے عجی جی یہاں کوئی بیچنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں اور کوئی لینے کی بات کیجئے لینے کی چیستہ کیجئے سو ایکسٹریم لی بولیش اور آپ کو پتہ ہے جہاں نوابوں کے شہر ہوئیں گے تو کھار تیرداری تو سر آنکھوں پہ ہوئے گی سو مسنگ یو ان لخناؤ بٹ سوپر من اپ بائی فیوریٹ سٹیز میں چاہیے گو ٹو ہم ہمارا گھر ہے اور ہم بھی بہت مس کریں سردیوں میں لخناؤں میں اور UP میں ہونے کے مزے ہی الگ ہوتے ہیں خوب کچھوڑیاں کھائیے خوب مکھن ملائی کھائیے ابھی یہ بتائیے کہ ملائی جہاں ہے بزار کی کل گئی ہے ابھی باقی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک رسک مینجمنٹ ایک پرودنٹ مارکٹ بیہیویر میں آپ دو تین دن سے ریٹیل انمیسٹرز کو یہاں چینل پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں بہت موٹے منافع ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا لیتے رہیے تو ابھی کل بھی تھوڑا سا وہی شیک آؤٹ تھوڑا سا دکھائی دیا تو ابھی کیا آپ کا view بن رہا ہے بلکل اجے it is not bad to take money off the table particularly اگر آپ کی trading book ہے تھوڑا سا ہلکا ہونا بھی اچھا ہے یا آپ نے آپ کو heads کر کے رکھیے against the indices because markets have run up very sweetly لیکن وہ جیسے میں نے آپ کو کا left off feeling اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے یہی لکھناو اگر ہم 18,000 پہ ہوتے تو مایوس ہی ہوتی اور 21,000 پہ تو آپ کو پتا ہے it's born homie اور rightly so because India is coming of age جو اور آپ دیکھ رہے ہیں it is the retail flows which are driving the market تو FIS تو اب late entrance کرتے ہیں generally وہ ہی top بناتے ہیں لیکن اجے جی میں تو ابھی بھی suggest کرتا ہوں stock specific رہی ہے اور out performance ملے گا آپ دیکھا یہ ہے جو آپ کو recommend کی ہیں over the period of time stocks کیسے out perform کرے ہیں by the way SW solar نے کل new high بنایا آپ کو 300 پہ سے کہہ رہے ہیں کل 4500 بگ گیا ابھی بھی 700 کی بہت اگلے سال سے پہلے اشاد آنے کی جو ہے ایک سال میں اب آپ کہیں گے تو آپ کو دو تین پکس آج کے لیے دیتا ہوں جو میرے حساب سے بہت ہی prudent ہوئیں گی اوکے جی بتائیے بالکل 4500 کروا دیا اپنے 300 والا انتظار رہے گا آگے سال تک 700 کا لیکن نئے trading ideas آج کے تو دیکھئے نوکری کل 5000 بگ کے نیچے آیا ہم سوچتے ہیں نوکری is a no brainer جو میری recent بات چیت ہوئی ان سے نوکری کی جو investment in start-up's ہے وہ 2500 کروڑ کی ہے اور وہ 83 start-ups میں ہے جس میں سے جرف دو list ہوئی ہیں zomato اور pv fintech اور وہ 2500 کی جو پوری 83 میں investment ہے صرف یہ دونوں 25000 کروڑ کی ہے آپ نے right سنا صرف دو investment جو listed zomato اور pv fintech are worth 25000 کروڑ اور ابھی جو باقی 83 میں سے 81 ہے وہ over a period of time list ہوئیں گی میں یہ نہیں کہہ رہا ساری ایسی list ہوئیں گی بٹ نوکری میں آپ انہیرنٹ ویلیو تو دیکھی نہیں رہے ایک تو ان کا ongoing business ہے which is doing extremely well job hiring and the search which they do but their unicorn or their private equity business must be the biggest anywhere in the world اور مجھے لگتا ہے نوکری کا باؤ 60,000 ابھی میں آپ کو تارگیت دے رہا ہوں 52,50 کا 46,75 کا stop loss لیکن اگر یہ شہر 5,200 کے اوپر بند ہو گیا تو سب کچھ بیچ کے یہی رکھنا ساڑھے 6,000 سے کم نہیں آئے گا اور اس کی valuation comfort آپ کو دے دی کہ دو businesses جو listed ان کے ہیں وہ 25,000 کروڑ کے total investment in 83 companies of just 2,5 دوسرا ہے ماروتی میں دو دن پہلے میٹی ہوئی ان کے مینجمنٹ سے دی ہیں جس می برز پلانٹ اور انہوں نے کہا مجین ساب جو پہلے ہماری پروblem تھی کہ ہریانا گver نے امبار کو لگا جیا تھا اور آؤٹسائی لیبر وہ عمری ریویر ہو گیا ہے سو یہ ہے کہ لیبر ساہی ریلیو بکوز لیبر بکوز کی کونس جس ہے آپ مجھے مجھے زی مجھے زی ڈی 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 بہتر میڈیا کمپنی with Sony now coming into existence and being 57% شیئرولڈر 400 روپیز کا ٹارگیٹ ہے میرا in the next six to nine months بہت بڑی ہے یہ نوکری والا جو انگل دیا ہے حالکہ نوکری زی اور مارتی ٹاپ کالز ہیں لیکن نوکری میں جو آگیومنٹ دیا ہے کہ دو لسٹیڈ کمپنیز کی ویلیو پر ہزار کروڑ ہے پورا نوکری ساٹھ ہزار کروڑوں میں مل رہا ہے اور ان کے پاس ابھی بینک ہے اور بھی انوکری کمپنیز دیری دیری آگے کر کے لسٹ ہوں گی تو آپ کے ویلیویشن کا مارجن ہے اور سٹاک تھوڑا کریکٹ ہو گیا بہت شکریہ حسین صاحب ان سارے سٹاکس کے بارے میں ہم آئے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے آپ انجوائی کریے سردی لکنو کی اور کھانا پینا ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے جب آپ لوٹ آئیں گے کیا یہ ڈابر کل ہم نے آپ کو دھیر سارے کنزیومر سٹاکس کے مینجمنٹ کی باتشیت سنائی تھی ڈابر سالے پانسو کے اس پاس آگیا ہے اور اس کو بھی ایک طرف تو ارلی گرین شوٹس رورل سائیڈ میں دکھ رہی ہیں جس کی ایپسنس میں جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ڈابر کو بہت پٹائی ہوئی بہت اڈی پر فارمنس ہے لیکن کروڑ کے نیچے آنے کا بھی فائدہ ہوگا ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ پیکیجن کاؤسٹ کیا اس طرح کے بزار میں جہاں تھوڑا دیفنسیو سٹانس بھی لے رہے ہیں کچھ لوگ پارتھے ہو آپ ڈابر کو دیکھنا شروع کریں گے یا ابھی ٹائم ہے جلدوازی نہ کریں نہیں I think this would be a good time کی ڈابر جیسی کمپنیز کو انگریسٹرز رڈار پہ لے underperformer رہا ہے one of the key reasons ہم جانتے کہ ڈابر کے ٹوٹل 14 پلانٹ سے اور اس میں سے ہم دیکھتے کہ جو ریونیو مکس ہے 75% ڈومیسٹک بزنس سے آتا ہے 25% ڈومیسٹک میں بھی جس طرح کا ہم کا آئیرویدا کا کانسپٹس ہے تو وہ رورل سنٹریک زیادہ ڈیپنڈنسی رہتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ رورل میں کافی ویکنس تھی ابھی کافی مینجمنٹ سے بتا رہے کہ رورل میں سے گرین شوٹس بڑھ رہے ہیں and that is evident from the fact کہ two wheeler کے یہاں پہ ہم sales جو دیکھ رہے ہیں وہ improving trajectory اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ two wheeler stocks بھی thanks to the fact کہ rural economy کے downward trajectory کے بجے سے بہت time سے underperformed ہے ابھی کافی اچھا performance کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے similar trend can happen with FMCG companies کہاں پہ rural presence کافی strong ہے تو I think Dabr کے پاس بہت ہی strong brands ہے جہاں پہ 100 tours plus کا ان کا sales ہے market میں command کافی strong ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ Dabr جیسی company long term investment کے لیے سے ہاں پہ definitely interesting لگ رہے ہیں fact the reason میں لے کے آیا stock کی Dabr میں میرے asset جو ہے میرے ایم سی اس نے مال لینا شروع کر دیا ہے اور position بڑھائی جا رہی ہے اب ہم consumer کی بات کری رہے ہیں تو ITC پہ کیسے بات نہ ہو کل آپ کو بتا ہوگا کہ ITC نے ایک بڑی analyst meet کی تھی 11 بجے صبح اور analyst meet میں 3-4 بڑی باتیں نکل کے آئی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بات تو analyst meet میں ITC نے یہ کہا کہ ابھی بھی challenges ہیں rural side پہ لیکن جو urban areas ہیں شہری demandیں وہ کافی مضبوط ہیں اور ان کا جو product portfolio ہے کافی اچھی تھی در divided ہے پہلی بات دوسری بات یہ انہوں نے margin expansion کی بات کی ہے ITC نے بتایا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں quarters میں قریب 10% margin بڑھ سکتا ہے Q3 میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی تھی rural demand weak رہے گی اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو premium segment ہے ان کے FMCG business کے بہت بڑا segment ہو گیا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے اور finally انہوں نے یہ بولا کہ buyouts کے لیے ready ہیں جی ہاں ان کا IT business FMCG business کافی سارے businesses ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اگر اچھت داموں پہ valuation پہ ملیں گے تو buyouts بھی کر سکتے ہیں 8-10% margin growth کی بات ITC نے کی ہے راہل گوش ایک interesting بات کہنا چاہوں گا ITC میں جو اوپر کے moves ہو رہے ہیں وہ اچھے volumes میں ہو رہے ہیں اور جو نیچے کے moves ہو رہے ہیں وہ اتنے بہترین volumes میں نہیں ہو رہے ہیں اس لئے upward bias ابھی بھی جاری رکھنا چاہیے چکے